ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کی سلیکشن پر پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہد خان افردی بول پڑے پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہد خان افردی نے وسیم خان کی کلاس لے لی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمزہ سپورٹس ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کی سلیکشن ہو گئی ہے لیکن پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہد خان افردی اس سے ناخوش ہے پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہد خان افردی نے وسیم خان کی کلاس لے لیا ہے سابق کپتان شہد خان افردی نے کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں سابق کپتان شہد خان افردی نے کہا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ساؤتھ آفریقہ کے خلاف یہ سریز جیتی ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اپنے سینر کھلالوں کو عزت دے اور ان کو ٹیم میں واپس لائے پاکستان کو مکرکٹ ٹیم ساؤتھ آفریقہ کے خلاف کبھی بھی یہ سریز نہیں جیت سکتی اگر ان کی ٹیم میں سینر کھلالی مجود نہیں ہوں گی سابق کپتان شہد خان افردی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نائے کھلالوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں لا رہے ہیں اور ان پر تجربات کر رہے ہیں اور پرانے کھلالوں کو ضائع کر رہے ہیں ابھی دو سال پہلے پاکستان کو مکرکٹ ٹیم نے ایک نائے کھلالی ٹیم میں شامل کیا اور اب اس کو ٹیم کا کپتان بنانے کی بات ہو رہی تھی اور اس سریز میں اس کو ڈراب کر دیا گیا ہے بوم بوم شاہد خان افریدی کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ کسی کھلاری کو پاکستان قومی کرکت ٹیم بے ڈیبیو کرواتے ہیں تو آپ اس کو پراپر چانس دیں ایک خراب پرفارمس کی بنیاد پر آپ اس کو کس طرح سے پاکستان کرکت ٹیم سے دور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان قومی کرکت ٹیم کے سابق قبطان شاہد خان افریدی نے پاکستان قومی کرکت ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبہ الحق اور بالنگ کوچ وقارنس کو پاکستان کرکٹ بورٹ سے ریٹائنمنٹ کا مشورہ بھی دی ہے آپ کی خیر میں شہد افریدی کا یہ مشورہ ان کو ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور ہو کہا کرنا ہے میں آپ سب کی کمنٹ کا انتظار کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ